یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم جو دین اور دنیا کی تمام دولتوں میں عظیم ترین دولت ہیں اس کے محافی بنا دیئے اللہ نے یہ قرآن ان کے سینوں میں اتار دیا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے اب اس کے بعد اگر یہ قرآن کریم کو بھلا دیں قرآن کریم کو نہ پڑھیں اس کے تحاظوں کے مطابق یہ عمل نہ کریں مثلاً داڑھیاں مڈا دیں اپنی نواز پڑھنا چھوڑ دیں کس کو فیور کریں ان کے پیچھے کوئی ترابی پہنے کو تیار نہ ہو تو آخیر یہ ہوگا کہ یہ قرآن گھول جائے گی آپ کے والد نے جو میرنسی آپ نے جو میرنسی آپ نے جو میرنسی آپ نے جو میرنسی آنے جو میرنسی وہ سب اکارت چلی جائے گی وہ ضائع ہو جائے گی اور انہیں زیادہ ہوں گے جو انہوں نے قرآن کریم کو یاد کریں بھلا دینے اور قرآن کی نفیحت کو مل جانے کے بعد اس سے پہلو تہی کرنے کا انجام اور کی سزا کیا ہوتی ہے لہٰذا یہ ات وقت صرف خوش ہونے ہی کا موقع نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور ان کے والدین کے لیے جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اپنے بچوں کو منزل تک پہنچایا ہے یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ایسے اسباب مہیا کریں ایسے طریقے اختیار کریں ان بچوں کے لیے کہ مسلسل یہ دین کے خادم بنے رکھوں اور مسلسل ان کا قرآن کریم سے تعلق رہے اور مسلسل یہ قرآن کریم کی سلامت بھی بکتے رہے اور لوگوں کو سناتے بھی رہے میں جہی سے نمت کے دور پر یہی بات ارض کرتا ہوں کہ ہم میرے بچے کو کوئی چار سال سے بھی ذائد قرآن کریم کے پڑھے ہوئی ہو گئے ہیں یاد کیوں میں ایک تو ہر سال میں نے اس کا قرآن کریم تراغی کے اندر سنا پہلے تو وہ چکے کہ تمہوں کا نہیں کہا کہ تراغی پڑھا سکے تو پھر ہم نے نوافل میں پورا قرآن کریم سے ہوا کیونکہ یہ بات میرے علم نے کی کہ اگر یہ یاد کرنے کے بعد پہلے سال مسلسل پر نہ کھڑا ہوا تو پھر کبھی اس کے اندر حمد نہیں ہوگی جانا وہ محلے کے بچوں کو جمع کر کر آکے اور خود بھی اور نوافل کی نیت کر کے اپنے گھر پر انتظام کیا تو الحمدللہ اس نے اس کا ہی صدایا پھر اس کے بعد وہ اصلائق ہو گیا تو اسلام آباد میں چلا گیا وہاں پر ہم نے اس کا قرآن شریف اپنے سیدل نوج کے اندر سنا پھر اس کے بعد مورانا حکیم تین شاہ صاحب نے ایک مسجد کا انتظام کیا اس وقت وہ بالکود کا تھا تو راول پنڈی میں وہ قرآن شریف صناتا تھا وہ دانا اسلام آباد سے وہ جاتا تھا بڑی محنت اور بشتت اٹھائیں اس کے لیے لیکن یہی سوچا کہ جب اتنی محنت یاد کرانے ہوئے کی ہے تو اس کو باقی رکھنے کی لیے بھی جمت کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے اور اس مرتبہ الحمدللہ اس نے اسلام آباد کی بہت بڑی مسجد میں قرآن کریم سنایا اور میں نے بھی پاندی چھو اس کے پیچھے سنا اور مجھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ دوسروں کے پیچھے سننے میں مجھے شاید اس نے لذت نہ آتی ہو اس نے اس کے پیچھے سننے میں لذت آئی کہ اس نے میری اپنی محنتوں اور کوششوں کا بھی عمل دخل تھا اور آدمی جب کسی دیکھیں رہا پھن تو ہم سب کھاتے ہیں مختلف قسم جب پھن کھاتے رہتے ہیں لیکن ایک درست کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے لگائیں اور اس کے بعد وہ پروان چڑھے جوان ہو سوچے خود آئے اور اس کے بعد پھن لگے پھر اپنے ہاتھ سکتے ہو کر کھائیں تو اسی جو لذت ہوتی ہے تو کسی اور پھن کی لذت ہی ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ جب آپ نے بچے کا قرآن شریف سنیں گے ان کی ماں سنے گی ان کے رشتے دار سنیں گے تو انشاءاللہ وہ لذت آئے گی وہ کیسیت آئے گی جو دوسری جب کا محسن نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ حضرات بڑے سکتے ہیں اور یہ بچے بڑے معذض ہیں اور میں پورا یقین دستا ہوں اللہ کی ذات سے کہ اگر یہ قرآن کے دامن سے حابستہ رہے اور ہمیشہ انہوں نے قرآن کو یاد رکھا دنیا میں بھی سرکرو ہوں گے اور آخرت کی سرکروی سے ان کا مقدر ہے جی انشاءاللہ باہت داوارا لکھنی جنگ ناڈا ہے باہت داوارا